ایوبیق صاحب جب ہم گراؤنڈ ریالیٹی دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ایک سال بزر چکا ہے دوہا معایدہ ہوئے ہیں اس پہ ہمیں کوئی عملی پیشرفت نظر نہیں آتی بلکہ اس کے الٹ معاملہ چل رہا ہے دوسری طرف افغانستان میں جو ہے طالبان کی کاروائیاں جنگی کاروائیاں جو ہیں وہ مزید تیز ہو چکی ہیں گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے ان حالات میں آپ افغانستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں عصیم صاحب افغانستان کا مستقبل جو ہے نا اس کے دیکھنے کے دو انداز ہیں ایک تو وہ انداز ہے جو ہمیں ان سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے جسے ہم زمینی حقائق عام طور پر کہہ دیتے ہیں تو زمینی حقائق کہہ لیجئے سر کی آنکھوں سے دیکھنے والی چیز کہہ لیجئے اس کے مطابق تو افغانستان کا مستقبل جو ہے وہ سرخ ہے سرخ سے مراد کیا ہے خون ریزی ہے خون بہتر نظر آتا ہے قتل و غرط ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہاں ڈسٹربس ہے اور کوئی سٹیبل حکومت نظر نہیں آتی ہے جو نظر آرہا ہے ایک دوسرا وہ ہے جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے عقائد کی حوالے سے کیونکہ ہمارے سامنے ایسی احادیث ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اسلام کا غلبہ شروع ہوگا تو یہاں سے کچھ فوجی جائیں گی جو بہرحال ان کی کوئی ڈیٹ مقرر کرنا یا ان کے بارے میں کوئی ختمی بات کہنا مشکل یہ خطہ جو ہے اسلام کے احیاء کا نکتہ آغاز بنے گا نکتہ آغاز بنے گا بلکہ وہ ہیڈ آفیس بنے گا وہ معلوم ہوتا ہے اس صورتی حال کو کر دیکھیں اس نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہاں تمام مسلم دشمن قوتوں کو شکست ہوگی تمام تاغوتی قوتوں کو شکست ہوگی وہ قوت امریکہ ہو یا روس ہو امریکہ ہو یا چائنہ کوئی ہو جتنی بھی تاغوتی قوتیں ان کو شکست ہوگی اور اسلام پہلے یہاں ایک خطے میں آئے گا پھر وہ اس کی جو آگے پیشرف دوسری طرح ہوگی اور ہمیں اس پر زیادہ اتقاط ہے کہ انشاءاللہ ایسے حالات بنیں گے کہ کوئی ایسی اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اس میں صرف افانستان نہیں ہے افانستان پلس پاکستان ہے پاکستان بھی اس میں شامل ہے کہ اس سارے خطے میں پہلے کوئی اسلام کس طرح آتا ہے کوئی انقلاب آتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ اس کا کیا طریقہ ہوگا تو پاکستان میں خاص طور پر اور خراسان جو ہے ویسٹ پاکستان سارے خراسان ہیں ایک لئے ہاتھ سے دیکھا جائے تو اور افانستان تو بھی ہے تو یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہے ایک پشین گوئی کہ یہاں اسلام پہلے آئے گا اور پھر یہاں سے ایک عالمی غلبے کی اسلام کی صورت بنے گی اس لئے ہاتھ سے دیکھا جائے تو افانستان کا مستقبل بڑا تابنا یعنی یہ دیکھنے میں اگر ہم اس کو انیلائز کریں تو یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہوگی اور بہت بڑا ایونٹ ہوگا کہ اشروں پہ محیط بدمنی افساد جنگ والا یہ خطہ اتنے زیادہ شر میں سے ایک اتنا بڑا خیر برامت ہوگا جس کے سمراد پوری دنیا دیکھے گی تو یہ ایک چھوٹا ایونٹ تو نہیں ہوگا اس کے لئے آپ نے اچیومنٹ کا یہ چھوٹی ایونٹ اچیومنٹ نہیں میرے پاس تو دیکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے کیا ہوگا کتنی بڑی یہ فتح ہوگی کتنی بڑی یہ کامیابی ہوگی یہ ڈیوائن پلین کا حصہ ہی ہوگا اللہ کرے آپ کی زبان مبارک کرے اور ہم اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان حالات کا مشاہدہ کر سکیں اور دیکھ سکیں